موسیقی السلام علیکم کیا آلیں دوستو خیریت سے ہو اچھا میں آج موجود ہوں سی وی او سے اگر آپ بالکل آگے آئیں گے تو اس جگہ کا نام ہے چائنا پوائنٹ میں بالکل چائنا پوائنٹ میں موجود ہوں اس ٹائم اور یہ کھلا ہوا ہے عوام کے لئے آپ آسکتے ہیں انجوائے گر سکتے ہیں یہاں پر اور بڑا کریزی لوگ ہے بھائی زبردست بہت ہی کول پوائنٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے چاروں طرف سمندر ہے اور ایتا لگتا ہے میں بالکل بیچ میں ہوں بلکل بیچ جزیرے میں ہوں تو بہت ہی خوبصورت منظر ہے آپ فیملی کے ساتھ آئیں ہاں پر راستہ میں آپ کو بتاتا چلوں کے سی و یو سے آپ سیدھا آپ آ گئے آئیں گے آپ ہائپر سٹار کرس کریں گے ہائپر سٹار کرس کرنے کے بعد ہندہ بلکل سیدھا آنا ہے بلکل 같은데 پرانا کلفٹن والا جو روڈ ہے اس کو بھی کرس کرنا ہے پھر آگے ایک عبریلی چورنگی آئ más اس چورنگی کو کرس کرنا ہے اس کے بعد اور چورنگی آئے گی اس چورنگی کو کرس کرنا ہے پھر وہاں سے آپ نے الٹے ہاتھ پر دیکھتے میں آئیں گے تو آپ کو ایک بزار نظر آئے گا جو کہ یہاں پر سنڈے دو دن لگتا ہے بچت بزار نا جیسے سنڈے مارکٹ وغیرہ بس وہ راستہ آپ نے سیدھا پکڑ لے رہا ہے اور سیدھا آپ یہاں پر آ جائیں گے چائنہ پوائنٹ پہ جی یہ وہ راستہ ہے جو کہ ہائپر سٹار سے سیدھا آ رہا ہے یہ بلڈنگ آپ نشانی کی طور پر رکھ سکتے ہیں چائنہ پوائنٹ آنے کے لیے اس کے بعد آپ کے الٹے ہاتھ پہ یہ ویکنڈ بچت بزار یہ نظر آئے گا یہاں پہ کافی سارے کیبینز وغیرہ بنے ہوئیں گے سیٹرڈے اور سنڈے کو آن ہوتا ہے آپ نے یہاں سے لیفٹ لینا ہے یہ راستہ سیدھا چائنہ پوائنٹ پہ جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیریئر بھی لگاو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لگ رہا ہے آپ کراچی میں لگ رہا ہے آپ کراچی میں اس فقت کچھ پائنٹ ایسے ہیں پتہ نہیں چلتا وہ ہیٹن ہے میں یہاں آیا میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی یہاں کی سیر کرائی جائے یہ دیکھیں وہ بلکل میں وہاں سے آ رہا ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں سے یہ پتھر سٹارٹ ہے اگر آپ کے پاس بائک ہے تو بائک بھی آ سکتی ہے اور گاڑی ہے تو گاڑی بھی آ سکتی ہے یہاں آپ کو اپنے رائٹ سائٹ پر چھوٹے چھوٹے سے جزیرے بھی نظر آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں یہ دیکھیں اگر یہاں پر بوٹنگ سٹارٹ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے لیکن بہرحال یہ ابھی بیتھے بھی اچھے لگ رہے ہیں اب یہ میرا ارادہ آگے تک جانے کا تو ہے لیکن ہمت نہیں ہو لی کیونکہ میں تھکا بہت ہوں تو میں یہی سے واپس جا رہا ہوں اور یہ پتھروں کو عبور کرنا اتنا آسان نہیں ہے یہ بڑے ایوی ہیں ایک پتھر سے دوسرے پتھر اور دوسرے پتھر سے تیسرے پتھر تو یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے مجھے مشکل تو نہیں مطلب ٹائم لگے گا پھر مہا تک جانا اور پھر مہا سے واپس آنا تو دوسری سائٹ بھی چلتے ہیں وہ بھی چل کے میں دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ دیکھیں آپ یہ اس کی دوسری سائٹ ہے یہ جو سی ویو کی سائٹ والا جو سی ویو والی سائٹ ہے یہ وہ پتی ہے سمندری لہر ہیں یہاں پر ہیں اور تانہ دانے شکار کی لانچی بھی نظر آئیں گے آپ کو ویو والی سائٹ ہے یہ دو تاور بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً سو فٹ تو ہوں گے یہ تقریباً سو یا ڈیڑ سو فٹ یہاں پر انہوں نے ایک سیڑھی دی بھی ہے انتہائی مطلب خیر محفوظ ہے سیفٹی کا بالکل انتظام نہیں ہے اپنی مدد آپ کے دیتے اگر آپ جا سکتے ہیں اوپر آپ کے اندر حمد ہے اور آپ کو ایڈوینچر پسند ہے تو آپ جا سکتے ہیں بالکل اسی طرح وہ بالکل کونے پر آپ کو ایک اور نظر آ رہا ہوگا آئی ٹاور اس کو میں نے آئی ٹاور کا نام دیا ہے ایک تو ایفل ٹاور ہے فرانس پہ تو یہ آئی ٹاور ہے ایک وہ ہے اور یہ ہے تو اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میں ٹرائی کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کیسا ایکسپیریئنس ہے میرا کیسا نہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں اوپر جی تو دوستو میں اس ٹاور پر موجود ہوں اور یہ تو ابھی مزید اوپر ہے تقریباً چالیس پچاس فٹ مزید اوپر ہے تو میں تو یہاں پر آکر بس ہو گیا ہوں کیونکہ میں نہیں یہاں پر پھٹ رہی ہے سی نیسی بات ہوتا ہوں تو بہت پیارا لوگ ہے یہ لوگ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ میں تقریباً پچاس رائٹھ فٹ اوپر ہوں اور یہ جو ٹاور ہے یہاں پر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ٹاور ملدہ چاہنا پوائنٹ کا آئی ٹاور ایک تو ایفل ٹاور ہے یہ آئی ٹاور ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمت کریں میں نے لیکن یہاں تک ہمت جو ہے نا میری جواب دے گئی ہے اور لوگ کو بڑا بیو بڑا پیارا آ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ اپر سے میں نے ویو لے رہا ہوں اس کا جس کا نام میں نے آئی ٹاور رکھا ہے یہ دیکھیں آپ خوبصورت منزل لگ رہا ہے لیکن یہ انتہائی ڈینجورز ہے اور رم بھائی اتر جاؤ نیچے آپ ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ آئیں اگر آپ ایڈوینچر کے شوکین ہیں تو آپ آئیں اور وہ اوپر تک جائیں سیفٹی کا کوئی نظام یہاں پہ نہیں ہے کوئی اکیپمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سیفٹی ہارنس بغیرہ نہیں ہے یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت آیترکرسی بغیرہ پڑھا گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو اب میں نیچے ہوتارنے لگا ہوں اس پہ بھی دس منٹ لگ جائے گی مجھے دس منٹ لگ جائے گی ٹھیک ہے جی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا چائنا پوائنٹ کا یہاں پر آئیں وزٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ وزٹ کریں یہاں گا پر سکون ماہولے اور رش بھی نہیں ہے میں ویسے آج ویکنڈ پہ تو نہیں آیا ایک ورکنگ دے لیکن یہاں پہ پتا چلائے کہ ویکنڈ میں بھی اتنا رش نہیں ہوتا آمومن تھوڑا بہت ہوتا ہے اتوار کو سنڈے کو ہوتا ہے جو آپ اپنا ٹائم نکال کر قیمتی ٹائم نکال کر یہاں گا وزٹ کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور سکون کی جگہ ہے یہ ایک تو اگر یہ ویلوگ میرا اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ